بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب ممت کرتے ہیں اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ سب ٹھیک ہوں گے دو بلوکہ کرتے ہیں تھی آغاز صبح صبح کچھ ٹائم ہے اور رات کو تقریبا ساڑھ دس پونے گیارہ بجے چچو میرا لگائی تھی تب میں سو گئی تھی انتظار کر کر کے تو میں سو گئی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے صبح جلدی اٹھنا ہے تو اس وجہ سے پھر میں سو گئی تھی امیتی نے بولا کہ آپ سو جاؤ بتا نہیں وہ کب آئیں یہ دوسری اپی کی گھر چلے گئی تھی تو بس ابھی ساڑھے چار بات چکے ہیں میں کافی دیر سے اٹھئی تھی تو باہر نکلی تو موسم کافی زیادہ خراب ہے وارش ہو رہی تھی تو بادل گرے چمک رہی ہیں تو انعایفت میں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی ہے تو ابھی وہ ہے اپنی پپو کے پاس بجے میں رکھے پاس ہے تو بس میں نے کہا چلے میں ہر اٹھ بنا تو یہاں سے چچولی لوگوں نے نکل لیں چھ ساڑھے چھ بجے ہم نکلتے ہیں کہ یہاں سے لاہور کے لیے تو بس سب دعا کریں کہ اللہ بہتر کرے گی انشاءاللہ وہ پاکے جی اب ان کے لئے ناشتہ بناتی ہوں اٹھا سب سے پہلے گھنٹی ہوں مشیر لگاتی ہوں مکھر لکانے کے بھی باقی کے سارے کہانے پاک میں رات کو میں نے ساہارا ان کے انہوں سے پہلے جھڑ لوگ آئے تھا تو یہ دیکھیں موسم بہت خراب ہے اللہ خیال کرو خیال سے جائے وہ سامنے کے پاس کھیا دے گی مشیر میں نے لگا دیا مکھر نکالنے کے لیے باہت ڈھنڈی ہوا چاہ لیا ساہارا ان کے آنے سے پہلے میں نے جھڑ لگا کے موسم بہتر گایا تھا تقریبا سارے گئے آتھو جو رات کو میں لگا جا صبح دیکھتا کسی لے کہ سارا دن اندھیلی چلی گیا ہوا چلی ابھی ابھی چچلی کہہ رہے ہیں کہ سارے راہ سے نا جہل کی اکی بارش ہو جائے گندوں کی سارے کتائی یہ ناوے تقریبا نہیں ہو گی چکے بار سوڑی کے رہے لگے تو انہوں نے لیکن میں چلی سارے چھے بڑے میں نے پہلے میں بتایا تو مکھر نکال لیتا اس کے بعد میں آٹھا گونے لگتا لیکن آٹھا مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو رکھا تھا گول کے فریج میں تو میں نے فریج میں سے نکال لکے رہا تو باہر رکھ دی گئے آٹھا ہے میں نے ماشاء سے مکھر ناوگیا ہے یہ بھروٹ پر نپانی یہ بھی تھوڑا سا ڈاگ دیتی توکہ سارے سا مکھر رہے یہ کہیں بھو پی کیسا سیرے کاری ہے میں نے پترو پہتر بہت کہ ہوا ہے یہ خوال consigo ہوا ہے بج میرا پروچو پڑ دے روٹی نہیں روٹی چچولی کھل گیا یہ دیکھیں بہت گہرے بادی نے کھٹو کی کھٹائی بھی ہوئی ہے میں نے ناشتہ بنا دیئے چچولیو بجی ہمارا کو وہ کمرے میں ناشتہ کر رہے ہیں مکھر نکال لیا میں نے اب بسکور بانی چاہ بنا لیا فٹا فٹ سے وہ بنا لیتی موسم اتنی خراب ہے اور بھائی کو کال کی ہے یہ کہ وہ آج ہے نا بس خیر سے جائے خیر خیر یہ سے واپس آئی اللہ با خیر کرے آمین واس دے وادہ نیرینے کی تاب روٹی پر آمین واس دے واس دے واس دے واس دے واس دے واس دنے کے ساتھ روٹی بہت ساتھ روٹی بہت ساتھ ساتھ روٹی بھائی ایک ساتھ موسم اللہ اپنے لئے بھی ساتھ ہی بنانے کیوں یہ گھوڑ ڈال کے نا چاہ درانے گھڑوڑی چائے بس پاگے پاگے چپولے کے لئے کڑک چائے اور میں نے اپنے لئے ناہ کی پتیاں کے چائے نکالی یہ گھڑوڑی چائے یہ دیکھ لیں میں نے چچو لوگ کہانے سے پہلے میں نے سار یہاں کے چھاپ سے پائی کی تھی سب کو چائے دے دیئے بس میری چائے رہے کیجئے اور انہایہ فاطمہ کھانے تھوڑی چاہے روٹکھے لگتی پراتھا اب انہایہ فاطمہ کا ناستہ ہونے لگا یہ پھراتھا کی طرف آ رہی ہے نا میری جان ہاں جی مکشہ لگ گئی ہے پر اچھا کھانے لو کھالو 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 نیا نیا کھالو میں دیتی ہوں نا ہاں کیا ہو گیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ہٹی اپنی طرح کیج رہی ہے صدقے اچھا میں دیتی ہوں اچھا چھے بھائی بھی آ گیا بھائی جنی نشتہ کرنے تو مجھے کیا پتہ جا میں نے تو رادوار آٹھا جو نا وہ چاچو لیلو لکی روٹی بنا رہی تھی نشتہ بنایا تھا یہ دیکھیں پریشور ہی ہے تو اب بھی دوبارہ سے آٹھا گھنٹ لی گئے میں نے تھوڑا سا سیکٹوں سے اس کے پاس پرنا بنا دیا ابو جی تیری کار کی تیری بھائی بھائی میرا بیٹھے جو مامو کے ساتھ اسمان کے کار آرہی آٹھا گھنٹ کے رکھا ہے تو بھائی کیا رہی کہ نشتہ نہیں کرنے میں نے اور میں جی رات راتی ہے جو میں کیتا ہے فریش صاحب اب فاطمہ کی باری ہے نای فاطمہ اب کرو یہ دیکھیں رات کو میں نے جب لگایا تھا اب بی بھی یہ بادل بہت زیادہ ہے تو میں نے لگانے تھی آج مشین کپڑے دھونے کے لیے لیکن موسم خراب ہے تو کپڑے نہیں دھونے گئے اور دوسری کنیاں پھر آگئی ہیں اور میں نے نا امی جگہ کا سوٹ کٹنگ کروایا تھا بادل سمیرہ سے سوٹ سے لائک کرنا تھا تو سوٹ کے لیے بھی لائٹ ہونے چاہیے کیونکہ اس طریقے جو ہے نا سب سے پہلے اس طریقے کرنا ہے تو اب امی جی کہنے کہ بوجھ سے پوچھ کیا ہو کہ کوئلے والی اس طریقے جو ہے نا وہ کہیں بوجھنے رکھے تو بوجھ کو کہتی ہے کہ دھونڈ کے دیں وہ مجھے کوئلے والی اس طریقے اگر وہ مل جائے تو پھر میں کپڑے اپنے کروں گی صلاحیہ نارفت مکسوٹ